بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین قال الحکیم في كتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقت منهم طائفة لیتفقهم في الدین آج کا یہ موضوع جو مجھے دیا گیا ہے یہ ان موضوعات میں سے اہم موضوع ہے تفقه في الدین مقدمہ ہے باقی سارے موضوعات کا اگر اس موضوع پر ہم صحیح معنی میں گفتگو کر سکیں اور آپ حضرات بھی یہ کوشش کریں کہ چونکہ یہ موضوع نسبتاً مشکل موضوع ہے ان موضوعات کی طرح نہیں ہے کہ جو باقی موضوعات بیان کی جاتے ہیں جو کہ عموماً لوگ معنوس ہیں ان موضوعات سے سنتے رہتے ہیں لیکن یہ میرے خیال میں شاید پہلی دفعہ ان کے ان پرگراموں میں تفقه في الدین کے حوالے سے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کو سادے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی اور آپ بھی انشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انشاءاللہ دکت سے جب سنیں گے تو امید تو یہ ہے کہ میرے لئے بھی اور آپ کے لئے بھی یہ فائدہ مند ہوگا تفقه في الدین جیسے کہ ان الفاظ سے آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی کہ یہ دو جملے ہیں ایک ہے لفظ تفقه اور ایک ہے لفظ دین دو الگ الگ حصے ہیں اس کے تفقه اور دین تو تفقه کسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ دین کسے کہتے ہیں پھر جب ان دونوں کو ملا لیں گے تو پھر گفتگو کریں گے کہ یہ دونوں اگر مل جائیں تو پھر اس کا کیا معنی ہے جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں لغت میں اس لفظ کا یہ معنی ہے پھر کہتے ہیں جی ہماری استلاح میں اس کا یہ معنی ہے تو اسی طرح لفظ تفقه اس کے بھی دو معنی ہیں ایک اس کا معنی لغوی ہے جو اہل لغت نے لکھا ہے اور ایک ہماری استلاح میں ہمارے مذہب مسلک ہمارے علوم میں جیسے بیان کیا جاتا ہے ایک ہماری اپنی اس کی استلاح ہے تو تفقه کا لغوی معنی جو ہے یہ تفقه لفظ فق سے ہے اس کا معنی ہے سمجھنا کسی چیز کو سیکھنا تفقه یعنی کسی چیز کو سمجھنا سیکھنا کوشش کرنا سمجھنے کی اس کو کہتے ہیں تفقه استلاحی معنی کیا ہے ہمارے علمان کی استلاح میں ہے کہ فقہ کی جب انہیں تعریف کی ہے تو کہتے ہیں نماز روزہ حج زکاة ان کو کہتے ہیں احکام فریعہ احکام ہمارے دو قسم کے ہیں ایک اصول دین اور ایک فروع دین تو عموماً جب ہم کہتے ہیں کہ جی فقہ کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو اس سے مراد فقط وہ احکام ہیں جو احکامیں فریعہ کہلاتے ہیں فریعہ کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو یہ سارے کے سارے احکامیں فریعہ کہلاتے ہیں تو اب تفقہ کے دو معنی ہو گئے ایک اس کا لغوی معنی ایک اس کا اسطلاحی معنی دین کا اب کیا معنی ہے کہتے ہیں دین کے بھی اسی طرح دو معنی ہیں ایک دین کا معنی ہے جزا جیسے قرآن مجید میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مالک یوم الدین تو دین کا معنی ہے جزا اور ایک اسطلاحی ہے دین کا معنی وہ کیا ہے کہ جملہ قوانین اور مقررات جو خداون تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لئے وضع کیا رہی ہیں احکام قوانین مقررات جو کچھ خدا نے انسان کے لئے بنایا ہے اس کو کہتے ہیں دین رضاکہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام اور دین ایک چیز ہے اند دین اند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین کیا ہے وہی اسلام ہے تو اگر اسلام کے بارے میں پوچھا جائے کیا ہے تو وہی دین خدا ہے اگر کسی نے دین خدا پر عمل کر لیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا وہ سچا پکا مسلمان ہے تو لذا دین کے بھی دو معنی لفظ تفقہ کے بھی دو معنی تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں یہ آیا ہے مبارکہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس میں بھی آیا ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّين تو اب ہماری بحث جو ہے وہ فقط احکام فرعیہ میں نہیں ہے بلکہ یہاں ہماری مراد دین تفقہ فِي الدِّين سے ایک عمومی معنی مراد ہے کہ جو جملہ قوانین و مقررات کا نام ہے اس سے مراد فقط ہماری احکام فرعیہ نہیں ہیں احکام فرعیہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ باقی قوانین و مقررات جو خدا و تبارک و تعالیٰ وضع کیے ہیں کس کے لئے انسانوں کے لئے انسان کے لئے خدا نے احکام وضع کیے ہیں ہمیں کہا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تو اس میں جتنی چیزیں آ سکتی ہیں موٹی موٹی چیزیں اگر دیکھ جائیں تو دو چیزیں ہیں جو دین میں شامل ہیں لیکن اگر اس کو ہم سادے سے الفاظ میں سمجھ نا چاہیں تو موٹی سی چیزیں دو ہیں دین میں ایک کا نام ہے اصول دین اور دوسرے کا نام کیا ہے فروع دین ہے تو ویسے تو آپ اخلاقیات کو دیکھیں وہ بھی دین کا حصہ ہے اگر موٹا سا حساب ہم دیکھ لیں کہتے ہیں کہ چھوٹی چیزوں میں نہ جائیں بڑی چیزوں کو دیکھا جائے تو دین نام ہے دو چیزوں کا اصول دین اور فروع دین تو یہ تفقع فددین جس کے بارے میں ہم دفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مراج فقط فروع دین نہیں وہ بھی شامل ہے اس میں لیکن اس سے مراج یہ ہے کہ انسان دین کو سیکھے دین کو سمجھے یعنی کیا یعنی اصول دین کو بھی سمجھے اور فروع دین کو بھی سمجھے اگر کسی نے اصول دین اور فروع دین دونوں کو سمجھ لیا تو ایسے شخص کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ متفقہ فدین ہے یہ جو انوان نے بنایا ہے تو یہ دونوں کو شامل ہے اس میں میں نے ارز کیا اخلاقیات بھی آجاتے ہیں اس میں تربیتی امور بھی آجاتے ہیں اب اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی ارز کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ کوشش کی جائے یہ جتنی اس وقت پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں ان حرافات تو اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تفق فد دین جو ہے وہ نہیں ہے اگر دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہو انسان کو کسی چیز کو انسان اگر سمجھتا ہو یہ ایسے ہے کہ ہوگا کہیں گے جی تجارت خانہ کھولا ہے پتہ نہیں ہے لیکن کرنا چاہتا ہے تجارت تو مہینے کے بعد جب حساب کتاب کرے گا تو پتہ چلے گا کہ جو سرمایہ تھا وہ بھی ہاتھ سے دے بیٹھا ہے بجائے اس کے نیا سرمایہ حاصل کرے ادام فاہم کی وجہ سے وہ دین کے جو اصول دین ہیں فرو دین ہیں ان پر عمل کرنا ہے اور صحیح انسان بننا ہے صحیح بندہ خدا بننا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تفق دین دین کو سمجھنا چاہیے اگر کسی کی سمجھ میں دین آ گیا تو وہ پھر کبھی منحرف نہیں ہو سکتا اگر صحیح انسان ہے اگر غلط انسان ہے تو سمجھ نہ اور نہ سمجھ نہ تو اس کے لئے کوئی فرق نہیں ہے بات اس انسان کی ہے جو صحیح ہے صالم ہے جو صحیح معنو میں اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنا کر رکھنا چاہتا ہے اس میں اور کوئی مرض نہیں ہے تو اگر وہ دین کو سمجھ لے تو دین کے صحیح راستے پہ چر پڑے گا لیکن جب دین کو نہیں سمجھے گا تو ہر وہ غلط آدمی جو غلط دین بتائے گا غلط چیز بتائے گا تو پھر کبھی تو اس کی بات سن لے گا جب مجھے تو پتہ نہیں ہے جب مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو انسان پیچھے لگ جاتا ہے ان لوگوں کے جو انسان کو گایڈ کرتے ہیں دیکھیں صحیح اور غلط کا پتہ بھی تب ہوگا جب تھوڑا بہت انسان کو سمجھ ہوگی تو جب بالکل ہی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آیا یہ میں اب یہ ارز کروں گا کہ آیا ہمارے نظرک واجب ہے ہمارے نظرک دین کا سمجھ مستحب ہے ہمارے لئے کون سی چیز ضروری ہے تو یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چل جائے تو پھر جتنی انحرافات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے ایک صحیح انسان صحیح راستہ انتخاب کر سکتا ہے غلط راستے پہ تب انسان چڑھتا ہے چاہے وہ دین ہو چاہے غیر دین ہو جو بھی کام کرے پہلے اس کام کی سوج بج ہونی چاہیے اس کام کی سمجھ ہونی چاہیے اگر اس کام کا پتہ ہو ضروری نہیں ہے کہ انسان اس میں مجتہد ہو وہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس آیہ میں دو حصے ہیں اس کے دین سمجھنے کے ایک اجتہادن ہے اور ایک تقلیدن ہے تو لذا تفقق فی دین کی اہمیت وہ سب مضامین اور سب موضوعات سے ہی راستہ انتخاب کر سکیں گے اور جب آپ نے عبادت خدا کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ پتہ ہے آپ عبادت کر رہے ہیں کسی چیز کا دعا پڑھ رہے ہیں دعا کا پتہ ہے کہ یہ اس دعا میں ہے کیا تو ظاہر ہے کہ انسان زیادہ لذت حاصل کرتا ہے جب انسان کو پتہ ہو کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس کا محنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں ایک یہ ہے کہ اندون کی طرح اللہ اکبر پس پیش نماز پڑھتا گیا ہم سنتے کہے چلو یہ عبادت تو ہوگی وہ تکلیف جو انسان پر آتی ہے وہ جو واجب ہے وہ نماز واجب تو ادا ہو گئی لیکن حقیقتا وہ کمال عبادت جو ہے وہ انسان کو کبھی حاصل نہیں ہوتا کمال تب حاصل انسان کو ہوتا ہے جب انسان صحیح معنی میں اس کام کو اور اس عبادت کو سمجھتا ہو دعا پڑھتے ہیں شب جمعات دعا کمال پڑھتے ہیں تو اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کمال کہنا کیا چاہتا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ صلی و السلام نے کمال کو سکھایا کیا ہے بتایا کیا ہے وہ خدا سے مانگنا کیا چاہتا ہے تو اس کا اگر علم نہ ہو تو پھر وہ الفاظ ہی انسان پڑھ جاتا ہے تو پھر پتہ تو نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یا قرآن انسان پڑھتا ہے تو اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے اس کا اپنی مقام پر ہے لیکن صحی لذت عبادت کب ہوگی جب صحی معنو میں آپ اس کو سمجھیں گے تو جب سمجھ لیں گے تو پھر آپ صحی معنو میں سچے اور صحی مسلمان ہم کہلا سکتے ہیں کامل انسان وہ ہے کہ جو چیز اور جو عبادت کر رہا ہے اس عبادت کو سمجھ بھی رہا ہے اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ عبادت کیا ہے تو حقیقتا تفقیف دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے انسان اگر دین کو نہ سمجھے اور انجام دے تو ان دونوں میں اتنی فرق ہے جتنی سمجھی تجارت اور ناسمجھی تجارت میں فرق ہے ناسمجھی تجارت کیا ہے دوکہ نقصان خسارت سرمایہ ہاتھ سے انسان دے بیٹھتا ہے کھو بیٹھتا ہے لیکن اگر سمجھی تجارت کرے گا تو پھر اگر دس روپے تھے تو بیس ہو جاتے ہیں بیس تھے تو چالیس ہو جاتے ہیں تو اسی طرح انسان کمال کی طرف چلا جاتا اور لذت عبادت کو حاصل کر سکتا ہے اس آیہ مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیہ مبارکہ میں دو تین قول ہیں تو اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے آپ کے خدمت میں ارز کروں وہ جو ہماری بحث کے ساتھ مربوط ہے میں وہ جملہ آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ تبوک میں وہ لوگ جو متخلف تھے ان کی قرآن مجید کی جو پہلی آیات ہیں ان میں ملامت کی گئی ان کی سرزنش کی گئی تو اس کے بعد جب حضرت جنگوں کی طرف جاتے تھے تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضرت کے ساتھ جنگ پہ نہ جانا یہ باعث مضمت اور ملامت ہے اور خدا ون تعالیٰ کی طرف سے اس کی سرزنش ہوئی تو سارے کے مسلمان انہوں نے یہ فیصلہ کیا علاوہ منافقین کے جو ویسے بھی ساتھ نہیں جایا کرتے تھے کہ جب بھی حضرت جائیں یا حضرت حکم دے تو ہم بھی سارے کے سارے چلے جائیں یعنی مدینہ کو جنگ کے لئے کہ سب نے جانا ہے تو وہاں سب جائیں لیکن جہاں حکم عام نہیں ہے تو کچھ لوگ حضرت کی خدمت میں رہیں اور کچھ لوگ جو جنگ پہ جائیں یعنی تقسیم کر لیں گروہ بندی کر لیں کچھ گروہ جو جائیں کچھ گروہ جو رہیں اسی طرح جو باہر سے آنے والے ہیں لوگ بعد لوگ نے یہ معنی کی ہے کہ جو مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے تھے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سارے شہروں کو چھوڑ دیں اور سارے کے سارے لوگ چلے آئے نہیں شہروں کی بھی حفاظت کریں کچھ لوگ لائیں رہیں شہروں میں کچھ لوگ آئیں اب جو جائیں جنگ پر وہ جائیں جنگ کے لئے جو رہ جائیں ان کا کام کیا ہے فرمایا لَيْتَفَقَّهُ فِدِّين وہ دین کو سیکھیں تو اب آپ اگر توجہ فرمائیں تو خدا ونت بارک وطالہ نے جہاد کے ساتھ لَيْتَفَقَّهُ فِدِّين کا ذکر فرمایا ہے یعنی جس طرح جہاد کی اسلام میں اہمیت ہے اسلام کا دفاع کرنا ضروری ہے واجب ہے اسی طرح دین سیکھنا بھی واجب ہے یعنی دین کا سیکھنا کم تر نہیں ہے جہاد پر جانے سے جس طرح جہاد پر جانے والے کا عجر سواب ہے وہ خدا کے نزدیک محبوب ہے خدا اس کو اتنی اہمیت کا حامل ہے تو اس آئے مبارکہ سے آپ اجمالاً اتنی سمجھیں کہ کتنی اہمیت ہے تفق دین کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاد جتنا سب سے بڑی اہمیت جو ہے جہاد کی ہے ظاہر ہے کہ جہاد میں جب آپ جائیں گے تو اس میں ممکن ہے آپ شہید ہو جائیں زخمی ہو جائیں جراہت وارد ہو جائے نقصان پہنچے تو خداون تبارک وطالہ ایک مجاہد کو جتنی ثواب دیتا ہے اتنی ہی ثواب اس شخص کے لیے ہے جو دین سیکھے کیوں سیکھے اس لیے کہ ایک تو خود اپنی لیے سیکھے ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے شہر میں جائیں اپنے علاقے میں جائیں ان لوگوں کو جن کو دین کا پتہ نہیں ہے ان کو دین سمجھائیں تو لذا اس آیاء میں دین کے سمجھنے کو دین تفقہ فی دین کی اہمیت جہاد جتنا خداون تبارک وطالہ نے قرار دیا ہے کہ جتنی جہاد کی اہمیت ہے اتنی دین کے سمجھنے کی اہمیت ہے تو اسی سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں بعض نے وجوب اجتہاد اور وجوب تفقہ فی دین کو اسی آیاء سے ہی ثابت کیا ہے البتہ یہ دین کا سمجھنا جو ہے یہ دو قسم کا ہے ایک اجتہادن ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مشتحد ہیں سیکھیں سے مراد کیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں آکام شریعت کا استمباد کریں اور اس سے پھر وہ ان کے جو فتاوہ ہوں گے وہ جو لوگوں کو بتائیں گے لوگ تقلیداً اس پر عمل کریں گے ایک حصہ تو وہ ہے آج کی ہماری گفتگو میں ہم اس حصے کی باز نہیں کرنا چاہتے کہ جو اجتہاداً واجب ہے کہ کچھ لوگ جائیں دین سیکھیں علماء کی فضیلت ہے علماء کی اہمیت ہے علماء اللہ کے نمائندے ہیں روح زمین پر تو ان کی فضیلت تو اپنے مقام پر ہے اسی طرح طلاب علوم دینیہ جو علم دین کو سیکھ رہے ہیں ان کی فضیلت اپنے مقام پر ہے روایات میں ہے کہ طالب علم جو ہے جب چلتا ہے تو فرشت اپنے پر جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں تو وہ اجتہاد اجتہاداً اور مدارس دینیہ آج کل جو ہم نے کھولے ہوئے ہیں اور طالب اور آپ کے بچے کروں گا کہ علماء کی کتنی اہمیت ہے اور حتی علماء ورست الانبیاء علماء کو کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کا کیا کام ہے انبیاء کا کام تھا لوگوں کو دین پہنچانا لوگوں تک وہی ورست علماء کے پاس ہے وہ ذمہ داری جو نبیوں کی تھی وہی ذمہ داری علماء کی ہے کہ علماء وہی کام کرتے ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے کیا ٹھیک ہے ان کے اسمت تھی اپنے مقامات اور درجات ہیں ان کے اپنے درجات ہیں لیکن ذمہ داری کے لحاظ سے خدا ون تبارک وطالعہ کے نزدیک علماء کی بھی اتنی اہمیت ہے علماء اتنی حیثیت کے حامل ہیں تو حتی میں نے یہاں لے آیا ہوں تو اس وقت نہیں اس کے لئے دو تین گھنٹوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں علماء کی بات سنیں اور اس پر عمل کریں تو یہ چونکہ موضوع بات نہیں ہے تو اس کو ہم ایک طرف چھوڑتے ہیں کہ تفقیو فدین کا ایک حصہ اس سے مراج جو ہے وہ علماء اعلام ہے کہ جا کر مراج دین ہے کہ علم حاصل کریں اجتہاد اب ہماری بات جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے حصے میں ہے کہ تفقیو فدین دوسرا معنی یہ ہے یعنی گویا تفقیو فدین دو قسم کا ایک اس کا وجوب کفائی ہے ایک اس کا وجوب عینی ہے وجوب کفائی سے مراد کیا ہے کہ کچھ لوگ اگر وہ حاصل کر لیں تو دوسرے لوگ سے ساکت ہو جاتا ہے وہ کیا ہے یہ علماء کچھ لوگ عالم بن جائیں کچھ طالب بنے مدارس دینیہ میں جائیں جب وہ عالم بن جائیں گے تو وہ آ کر آپ کو دین بتائیں گے ضرور نہیں ہے کہ ہر انسان جو مشتہد جامعی شرائط بنے مر جائے تقلید بنے تو وہ تو ہے واجب کفائی کچھ علماء جب دین کو حاصل کریں گے جب کچھ عالم ہوں گے تو باقی لوگوں سے وہ ساکت ہے ایک حصہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں وجوب اینی ہے ہر انسان پر واجب ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی وہ حاصل کر لے تو دوسرے پر ساکت ہے نہیں وہ حصہ اب ہم سب لوگوں کے لئے جتنی آپ مومن بیٹے ہوئے ہیں جتنی بعد میں آنے والے ہیں ہر انسان پر واجب ہے دین کا یاد اور دین کو سمجھنا اور یہ کس لئے اس لئے کہ اب آپ نے نماز پڑھنی ہے عبادت کرنی ہے روزے رکھنے حج کرنی ہے زکاة دینی ہے خمس دینا ہے آقام اسلامی جس میں اور بھی کافی سر اجارہ ہے ران ہے تجارہ تھے یہ سارے آقام دین ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ تب ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں کہ اتنی مقدار آپ کو معلومات ہوں گے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز آتی ہوگی تو نماز پڑھیں گے اگر نماز نہیں آتی ہوگی تو کیسے بنیں گے تو مولانا صاحب کی نماز پڑھنے سے آپ سے نماز ساکت نہیں ہے وجوب اینی کا معنی ہے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ ہر انسان پر واجب ہے ایک انجام دینے سے ساکت نہیں ہوتی تو تفقیف دین کی اہمیت اس سے پتا چلتی ہے کہ تفقیف دین ہر انسان پر واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یاد کر لیں اور باقی کہ نہیں جی مجھے تو نماز یاد کرنے کی ضرورت نہیں میری جگہ پر میرا بیٹا نماز پڑھ لے گا میری جگہ پر مولانا نماز پڑھ لیں گے آج مسجد میں میں نماز نہیں پڑھ نہیں نماز ہر انسان پر واجب ہے جب واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی ہر انسان پر واجب ہے اب نماز سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ کیا ہے وہ ہیں اصول اعتقادات ان کو کہتے ہیں فروات نماز روزہ حاج زکاة خمس جہاد یہ چلے جاتے ہیں فروات کے زمرے میں ان کا درجہ بعد میں ہے ان سے پہلے کسی کا درجہ ہے اصول دین کا ہے اب میرا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے اصلا میں خدا کے بارے میں نعوذ باللہ مشرق ہوں کافر ہوں ایسی باتیں کرتا ہوں جن سے شرق لازم آتا ہے تو اگر آپ کے اصول اعتقادات تو تفقیو فدین جیسے میں نے کہا دین کا معنی ہے مجموع قوانین خدا کے جتنی قوانین ہیں ان کو سمجھنا ہم پر لازم اور ضروری ہے اگر ہم سارے کے سارے قوانین کو نہیں سمجھیں گے نماز کو سمجھ لیا روزے کو سمجھ لیا لیکن توحید کو نہیں سمجھا امامت کو نہیں سمجھ نبوت کا پتہ نہیں ہے قیامت کا پتہ نہیں ہے تو جب آپ کو اصول دین کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ فرو دین پر کیسے عمل کریں گے تو لذا تفق وحف دین کی اہمیت کو اگر آپ مدنظر رکھیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ فرض ہے پھر اس فرو دین میں تو کم دین کا اعتقاد اور ان کا سمجھنا ہر انسان پر ضروری ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مجتحد کی ہم تقلید کر لیں گے وہ تقلید ہی نہیں فقط فرو دین تقلید ہیں فرو دین آسان ہے انسان کے لئے چلو جی نماز میں ہم نے سیکھ لیا اور کوئی بہتی چیز سیکھ لیا آسان ہے لیکن سب سے اہم جو ہے وہ اصول دین ہیں اگر اصول دین کا کسی کو پتا نہیں ہے کسی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے توحید کے بارے میں نبوت کے بارے میں امامت کے بارے میں تو پھر ظاہر ہے کہ جب یہ عقائد آپ کے صحیح نہیں ہوں گے تو پھر کیسے آپ نماز پڑھیں گے پھر وہ آپ کی نماز بھی غلط ہے عقائد کے صحیح ہونے پر اگر صحیح معنوم میں آپ نے عقائد اور اصول دین کو سمجھا آپ کے اعتقادات صحیح ہوئے تو تب آپ کی ساری عبادات ٹھیک ہوں گی سب سے اہم طریقے کار یہی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تفقو حفد دین واجب ہے ہمارے ہاں اسلام میں اور مذہب شیعہ میں تفقو حفد دین واجب ہے ہر انسان پر واجب اور لازم ہے کہ وہ دین کو پڑھے دین کو سمجھے صحیح معنی میں اپنے عقائد کو ٹھیک کرے اگر وہ صحیح معنی میں اپنے عقائد کو ٹھیک کرے گا دین کو سمجھے گا تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا یہاں روایات ہیں میرے پاس جس میں دو عنوان ہیں ایک عنوان ہے وجوب تعلیم ایک ہے وجوب تعلیم دو عنوان ہیں ایک کا نام ہے وجوب تعلیم ایک کا نام ہے وجوب تعلیم وجوب تعلیم کا معنی تعلیم دینا وجوب تعلیم کا معنی سیکھنا تعلیم دینا کس کا فریضہ ہے علماء کا فریضہ ہے تو میں یہاں اپنے علماء بھائیوں سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف عوام پر بھی ہم نہ ڈالیں ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی کوشش کی ہے اور جتنی ہمیں کرنی چاہیے علماء کو آیا ہم نے اتنی کوشش کی ہے اپنے بچوں کو صحیح دین سکھایا ہے جو آنے والی نسلے ہیں جو ہمارے بچے ہیں تو کم از کم والدین بھی اور علماء بھی ان پر کام کریں روایت میں ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ لوگ جمعہ والے دن کیوں نہیں جاتے اپنے بچوں کو کیوں نہیں لے جاتے تعلیم گلانے کے لیے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ واجب ہے لوگوں پر روز جمعہ یہ من بابل مثال ہے روز جمعہ سے مراد جمعہ جمعہ چھوٹی ہوتی تھی تو لذا فرمایا جمعہ والے دن لوگ فارغ ہوتے ہیں تو آپ ایک پروگرام بنائیں کم از کم اپنی آنے والی نسل کے لیے بچوں کو اگر ابھی سے آپ یہ تاہد کر لیں کم از کم جو حضرات آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے شہروں میں جائیں اپنے علاقوں میں جائیں اپنے نماز کا مہانہ یہ نہیں ہے کہ آ کر مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھا کے آگے کھڑے ہو جاؤ امامہ ابا کھبا پہن کر ہم آگے کھڑے ہو جائیں اور مغرب اور عشاء پڑھائی مولانا صاحب خدا حافظ وی امان اللہ اور لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کی طرف گئے نماز نماز جماعت کا اپنا ثواب بھی ہے اور سات مسجد میں لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسجد سے دین کو حاصل کر کے جائیں آپ اگر دیکھیں تو پرانے زمانے میں صدر اسلام میں مدارے سے دینی آئے کا قیام کہاں تھا مساجد میں تھا اس وقت ایسا نہیں تھا کہ جو ہیں اسی مسجد میں جب آپ نماز بڑھائے کرتے تھے تو نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے تو یہ جتنی آپ کے شاگرد ہیں کہاں پڑے ہیں حضرت کے دیا وہ بھی ٹھیک ہے قرآن سکھانا قرآن پڑھانا بھی صحیح ہے لیکن اصل تو یہ ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے تو عربی میں اس نے پڑھ لیا تو پڑھ لیتا ہے اصل تو یہ بتانا ہے اس کو اردو میں نماز روزہ حج عقائد اعتقادات اصول دین فرو دین تو یہ سارے کے سارے عالم کا یہ فرض بنتا ہے تو یہ دو عنوان ہے ایک ہے وجوب تعلیم ایک ہے وجوب تعلیم کسرت سے روایات ہیں یہاں میں لکھ کے لائے ہوں اب وقت نہیں ہے کہ ایک ایک کر کر میں روایات تعلیم حاصل کرنا جس کا معنی کیا تفقق فی دین کی حاصل کریں اور علماء پر کیا وجوب تعلیم علماء پر واجب ہے اور وجوب تعلیم آپ لوگوں پر واجب ہے تو اگر ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور یہ کہیں کہ عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ سیکھتے کیوں نہیں پڑھتے کیوں نہیں بچے کیوں نہیں سمجھتے ہاں ہم پڑھائیں اور آپ پڑھیں آج سے یہ تعاوت کرتے ہیں چلو خدا وان تبارک وطالہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے اگر آج تک بھی ہم نے دین نہیں سیکھا دین کی اہمیت کا پتا نہیں چلا تفقیف دین کی اہمیت کا پتا نہیں تھا تو آج کے بعد سے کوشش کریں خود بھی جہاں تک ممکن ہے سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اب اگر آپ کے بچے بچپن سے یہ دین سیکھ لیں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان بچپن پر سیکھتا ہے وہ مرنے دم تک انسان کو یاد رہتی ہیں ہم نے جو بچپن میں چیزیں سیکھیں وہ اب بھی ہمیں یاد ہیں لیکن جو اب انسان سیکھتا ہے دوسرے دن انسان کو بھول جاتی ہے تو بچپن میں جو چیزیں آپ بچوں کو یاد کرا دیں گے سکھا دیں گے اگر صحیح دین ہم سکھا دیں گے تو وہ آخر دم تک اس کے ساتھ رہے گا اور پھر وہ کبھی صحیح راستے سے منحرف نہیں ہوگا گمراہی کی طرف نہیں جائے گا تو میں اپنے علماء بھائیوں سے بھی یہی خواہش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ پیش نماز ہیں یا مدارے سے دینیاں ہیں تو ہمارا ہے اتنی مقدار دین سیکھنا جس سے صحیح عبادت انسان کر سکے اجتہادا واجب کفائی تھا لیکن تقلیدا واجب اینی ہے تو آپ بھی اس واجب پر عمل کریں تو اگر اس واجب طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلم ہر مسلمان پر یہ نہیں کہ مولوی پر ہے یا طالب علم پر ہے یا مجتہدین پر ہے نہیں دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر واجب ہے تو لذا اگر سیکھیں گے اور صحیح معنی میں اور اس کی اہمیت پر بھی میری یہ خواہش ہے ان علماء سے کنفرانس رکھتے ہیں کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیں اس کی اہمیت کے کتنی اہمیت ہے آیا لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے واجب ہے سیکھنا آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز مولی صاحب کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں تقلید کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کافی ہو گیا نہیں دین کا سیکھنا علماء پر سیکھانا واجب ہے عوام پر دین کا سیکھنا واجب ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے اس محفل میں وعدہ لے رہے ہیں کہ تفقیف دین کی اہمیت تب ہوگی کہ جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے اور اس کو واجب سمجھ کر سکھائیں نہ یہ کہ سکھا دیا سکھا دیا